پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماں بین دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز کا اختتام ہو گیا چوتھے دن کا کھیل ساجد خان کے نام رہا جنہوں نے پیتیس رنس دے کر چھے بنگلی بلے بازوں کو پاویلین کی را دکھائی پاکستان کے تین سو رنس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں لڑک راہت کا شکار نظر آئی ساجد خان کی زبردست باولنگ نے کسی بلے باز کو ٹکنے نہ دیا تمام بنگلی کھلاڑی ساجد خان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے صرف ایک کے مجموعی سکور پر اپنر محمد الحسن ساجد خان کی گیند پر کپتان بابر آزم کو کیچ تھما بیٹھے بیس کے مجموعی سکور پر ساتھی اپنر شادمان اسلام بھی ساجد کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے بائیس کے مجموعی سکور پر کپتان مومن الحق صرف ایک رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے مشفیق الرحیم نے پانچ سکور بنائے وہ بھی ساجد خان کا شکار بنے وکٹ کی پر لٹن داس ساجد خان کی گیند پر انہی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے دن کے اختتام پر شکیب الحسن تئیس اور تیج السلام بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود تھے اس سے قبل چوتھے روز کا کھیل شروع ہوا تو پاکستان نے ایک سو اٹھاسی رنز سے اپنی اننگز شروع کی اور تین سو رنز بنا کر اننگز ڈیکلیئر کر دی آج دن کے آغاز میں ہی اظہر علی عبادت حسین کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے انہوں نے چھپن سکور کیے کچھ ہی دیر بعد کپتان بابر آزم بھی خالد احمد کی گیند پر الڈی ڈبلیو ہو گئے بابر آزم نے چھہتر رنز کی اننگز کھیلی فواد احمد اور محمد رزوان نے ناقابل شکست ففٹی سکور ہیں فواد نے پچاس اور محمد رزوان نے ترپن سکور کیے پاکستان کا سکور تین سو پر پہنچتے ہی قومی ٹیم نے اننگز ڈیکلیئر کر دی شیر بنگلہ سٹیڈیم میں بوندہ باندی کے سبب آج چوتھے روز کا کھیل تاخیر سے شروع ہوا جبکہ گزشتہ روز بارش کی وجہ سے ایک گیند بھی ناپھے کی جا سکی تھی بکے گزشتہ سے پیوستہ روز بھی پورے دن میں صرف چھے اوورز پھینکے گئے تھے یعنی ابتدائی تین دن میں صرف ترے سٹھ اوورز کرائے جا سکے آوازے رہے کہ پاکستان کو دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل موسیقی